بڑا زبردست آکرا رہا آج کویٹا گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کے درمیان اب میں چاہوں گا کہ ہمارے ایکسپورٹس بتائیں کہ بیسٹ بیٹر بیسٹ بولر اور ترننگ پوائنٹ او دو میچ کیا تھا سب سے پہلے رمیز بھائی بیسٹ بیٹر بیسٹ بیٹر افتخار تھے ادھر سے حالانکہ تیز کھل سکتے تھے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ جو فلوسفی ہے نا یہ سکلین بھی شاید اس پہ بہتر روشنی ڈال سکے کیونکہ انہوں نے مینج کیا افتخار کو کہ کھیلتے جاتے ہیں کھیلتے جاتے ہیں اور انڈ میں جا کر رسک اٹھاتے ہیں سو ان کو جو ٹائمینگ ہے نا کہ یہ ان کو نہیں فکر کرنی چاہیے کہ میں بھی آؤٹ ہو گیا تو بلکل بھٹا بیٹھ جائے گا اپنے آپ کو اتنا بھی سیریسلی نہیں لینا چاہیے ٹی ٹوئنٹی میں آپ جائیں آپ کو گین نظر آ رہے ہیں آپ چانس لیں سو ایک تو ان کی طرف سے تو خیر کوئٹا کی طرف سے وہ ٹھیک کھیلے کیونکہ نہیں تو یہاں تک بھی نہیں پہنچنا تھا جی می نیشم ہے جنہوں نے ایک سو ساٹھ کے سٹرائک ریٹ سے یہ مات جب آیا مجھے لگا اسمان قادر کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ ان کا گین گرپ ہوا سپن کیا انہوں نے وکٹیں لی اور وہ ایک طرح سے جو ایک کشمکش چلی نا بیٹن بال کے بیچ میں وہ انہوں نے کریئٹ کی کیونکہ وہ ٹوس جیتے ہوئے تھے وہاں پہ ان کا سپیل بڑا ٹریکل تھا کیونکہ انہوں نے وکٹس بھی لیے پریشر بھی کریٹ کیا بولنگ اچھی کیے ابھی سیزن کھیل کے آئے ہیں آسٹریلیا میں سو اس سے کانفیڈنس آیا ہوا ہے کیونکہ پہلے گین آگے پیچھے کرتے تھے ابھی کنسسٹنٹلی ایک بول کریں مگر ان کو اپنا وزن کم کرنا ہے میں ان کو جب دیکھتا ہوں انہوں نے ایک دو پاؤنڈ پک کیا ہوتے ہیں ابھی وہ بلکل یونگ ہیں ان کو فٹنس کے اوپر جانا ہے فوکس کرنا ہے ہاں بہت فوکس کرنا ہے کیونکہ آج کل مافی نہیں ہے اگر آپ کا باڈی میکس بڑھ جاتا ہے نا تو آپ کو دنیا کے بیسٹ ایتلیٹ سے کمپیٹ کرنا ہے تو وہ آپ کو گراؤنڈ میں مارج دیں گے وہ کیچ بھی آپ سے زیادہ پکڑیں گے رنز بھی زیادہ روکیں گے رننگ بیٹوین وکٹس بھی ٹھیک کھیریں گے اور زیادہ دیر تک کھیلیں گے ہوئے سیکی بھائی سیم سارے پوائنٹس بھائی نے مینچن کر دیا ہے میں کہنا چھار دا ہوں سارا کچھ انہوں نے کہا دیا ہے اسمان کھادر آپ کے بعد ہے اسمان کھادر اگر اوپر سے ٹوپ ڈر آٹ نہ کرتا ہے تو نواز کا نواز آپ کو بتائیے جب وہ گریز پہ ہوتا ہے تو وہ رکھتا نہیں ہے وہ کھلا کھیلتا ہے اس کو آٹ کیا ہے جیسے ان رائی کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی پہلے اس نے جو لیگ کرنے کے بعد اس کو رونگن کیا ہے بلکل اس کو سمجھ نہیں آئی تو اس نے جو دو آؤڈ کیا جس کی وجہ سے ان کی کمر پھوٹی بلکل اوپر سے ایک دو آؤڈ جو تھے وہ ایک نومیکل تھے انہوں نے پریشر بیلڈ اپ کیا اس نے اس کو ہٹلائز کر کے انہوں نے کمر تھوڑ دی پہلی دفعہ جلتے جلتے آپ سویب سے بات کرنے سر پہلے تین بڑے قوالیٹی کے لکھ سپنرز ہیں سرکٹ میں اس دفعہ کی PSL میں ایک اسامہ میر وہ مجھے پہ بتا رہا تھا آج کہ ان کی فٹنس اور ایمپرووڈ ہونے والی بڑا اچھا گیند گر رہا ہے ان کا spin ہو رہا ہے شادا آپ کا تو ہمیں پتہ ہی ہے اور پھر یہ تیسرے آپ کے اسمان کھا گیا سر مرے دنس دیکھ تین رو جیسے تین رو جیسے تین رو جیسے تین رو جیسے نیشم کا کیچ بٹ باون لگ جانا 6 باونری پہ بکوز اس وقت 72 فائی ہو جاتے 72 فائی ہو جاتے اس وقت آپ حسنین کو واپس لاتے کمر توڑ سکتے تھے پارٹرشپ ٹوڑ جاتے ایک تو ترنگ پوائنٹ یہ تھا کہ گوڈ کیش بٹ ہیل جو ہے وہ باونری پہ لگ گئی بانگل بانگل زہی نے بانگل کر دیا میں ہوں سید مزمبل شاہ اور اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں صرف بولنی اس پر زندگی ایک میدان ہے اور PSL 8 میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ دل کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر جایی ترجمة نانسي قنقر